موسیقی ایرام آنٹی موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے اسلام ہی کمیرام آنٹی کیا حال سالیں میکم اسلام شکر 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 کیا مصروفیاں چل رہے ہیں آج کلا بس آج کل شروع ہو گیا ہے آٹم اور اس میں نئے پھول لگنے ہیں نئے پودے لگنے ہیں نئی چیزیں شروع ہونے ہیں نئی چیزیں آنی ہیں اب تو لانچز بھی آنا شروع ہو گئی کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے موسم چینج ہو رہا ہے نئے کپڑے بنیں گے نئی نئی شروعات ڈیزائنز ہوں گے پھر آگے دسمبر میں شادیاں اور پھر شادیوں کی تیاری شروع ہوگی تو اس حوالے سے ابھی جو ہے نا ابھی سے تیاریاں شروع ہوگی اچھا آج کا ہمارا ٹاپیک پاکستانی ڈراماز کے حوالے سے ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ڈراماز جو ہیں جو کبھی ایک زمانے میں شہرت رکھا کرتے تھے جب سڑکے سنسان ہو جائے کرتی تھی کہ نو بجے پی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وہ ڈراما دیکھنا ہے کیا اب ان کی وہ امپورٹنس ہے اب اتنے زیادہ چینل آگے ہیں اور ہر چینل پہ ڈیفرنٹ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں ڈراماز کچھ ہم انسپائر ہوگے انڈیا سے تو ادھر سے سٹوریز لے لی اور ہم پہلے جو ڈراما ہوتے تھے ابھی بھی کچھ چینلز پہ آرہے ہیں جو صرف جیسے 24 اپیسوڈ سے یا 12 اپیسوڈ سے ایک ڈراما شروع ہوا ایک سٹوری چلی اور وہ ختم ہو گیا لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ 102 تک چلی جاتی ہیں وہاں پہ آکے کام خراب ہوتا ہے اب اس میں کس چیز کو بڑھانا ہوتا ہے جیسے سچی بات جو ہے جیسے لسی پہ پانی ڈالتے جو بڑھتی جاتی تو یہ حال کرتے ہیں اس کا اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اب بڑھانے کے لیے انہیں مواد چاہیے ہوتا ہے اب ایک چیز کے لیے وہ کیا کریں گے وہ پھر اس چیز کو ایک چیز کو اتنا زیادہ رگڑا دیتے ہیں اتنا بھگاتے ہیں اتنے ایشیوز کو خراب کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو جیسے پچاس قسطوں میں خراب کرنا ہوتا ہے اور اگلی پچاس میں انہیں ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو وہ کچھ لوگ تو وہ بور ہو کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن بعض لوگ ان سے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں وہ چیز شامل ہو جاتی وہ ہر اپیسوڈ میں اپنی لائف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ایسا بیسکلی ہاؤس وائفز کرتی ہیں جو گھروں پر ہوتی ہیں وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں یا فیسلیٹ کر رہی ہوتی ہیں ہاؤس وائف اس لیے آ جاتی ہیں کہ ان کے پر ٹائم ہوتا ہے وہ اپنا ٹائم کہاں نک کرے اور ویسے بھی ڈراماز میں بھی اگر سٹوری لائنز کی بات کی جائے تو زدہ تر وہ ہی ساس بہو کے ڈرامے اور ساس بہو کی سازشیں اور ہاؤس وائف کے اس طرح سے بیہیف کرتی ہے آج کل کے دور میں جس طرح پریکٹیکل لڑکیاں ہیں جو ورکنگ لیڈیز ہیں جو گھر بھی سمحال رہی ہیں کام بھی کر رہی ہیں جو انیورسٹی سے فارغ ہو رہی ہیں لڑکیاں فوراں کام پہ لگ رہی ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دکھائی چاہ رہی ہے اس طرح سے یہاں پہ یہی پرابلم آ رہی ہے ان ڈراماز میں کہ عورت کو نیگٹیف رولز میں لے آئی ہے اور مرد کو خپا دیا ہے مطلب ایسا دکھاتے ہیں کہ مرد بھی ایریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ساس بہو کے جھگڑے اتنے زیادہ دکھا دیتے ہیں ہم اس کے یہ نہیں ہم چاہتے ہیں ہم یہ نہیں اس کے خلاف نہیں ہیں کہ یہ ڈراما کیوں دے رہے ہیں ہم اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ ڈراما ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ساس بہو کے جھگڑے جو اتنے طول کہن جاتے ہیں ایک جھگڑا شروع ہوتا ہے تو وہ لڑکیاں جو گھر میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ اگلے دن بھی دیکھتی کہ آج کیا ہوگا اب کیا ہوگا اس میں تو اس میں پھر نیگٹیف بات اور وہ پھر اپنی لائف کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب وہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اب بڑی سکرین بھی آگی نا جون جو سکرین بڑی ہوتی جا رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر بھی انوالو ہو رہی ہے آپ چائے پی رہے ہو آپ کھانا کھا رہے ہو آپ کا ٹی وی چلا ہوا ہے سارا وقت پروگرام چلتے ہیں اب جب پرانی بات کرتے ہو پی ٹی وی کے سٹینڈر ٹائم ہوتا تھا آٹھ سے نو ایک ڈراما دکھانا ہوتا تھا جو پوری فیملی دیکھ سکتی تھی اس کے بعد رات کو نو سے خبر راما کے بعد ایک جو ڈراما ہوتا تھا وہ ایک سپیشل ہوتا تھا آٹ ٹائپ کا یا کوئی اس میں ایسے گھریلو ایک خاص مسئلے پہ ہوتا تھا چھوٹا سا وہ بھی پندرہ منٹ تو اس میں آپ پندرہ منٹ میں اور پچاس منٹ کے دوریا میں ایک چیز آپ کو فیڈ اپ کئی جا رہی ہے تو اثر تو کرے گی نا میٹھا شگر ہم تھوڑی کھائیں تو ٹھیک ہے اس سے آپ کی انسلین اوپر نہیں جاتی لیکن آپ زیادہ کھالیں تو آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے بلکل بلکل اچھا ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا بلکل صحیح ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ چینلز بن گئے ہیں جن پر ڈراماز آتے ہیں لیکن اگر آپ سارے ڈراماز کی سٹوری لائن دیکھیں تو وہ ایک ہی ہے اور ہمارے مجھے لگتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کا یا ہماری ڈراما انڈسٹری کا سب سے بڑا مسئلہ شادی کرا دو اس کی شادی کرنی ہے تو پیسے جمع کرنے ہیں اس کی شادی فلان سے کرنی ہے لیکن فلان سے ہو گئی اس نے بھاگ کے شادی کرنی ان کے ایکسٹرہ میریٹل افیرز چل رہے ہیں یہ چیزیں کیا واقعی میں ہماری سوسائیٹی میں اتنی بڑی تعداد میں یا اتنی بڑے لیول پر اگزسٹ کرتی ہیں نہیں ہو نہیں سکتا کہ ہماری سوسائیٹی اس طرح سے خراب ہو گئی ہو اور اس طرح سے ہو رہا لیکن ایک ڈراما جب چلا نا اس کے ریویو لیے لوگوں نے کہا جی وا جی وا میں تو فلان ڈراما دیکھتی ہوں میں فلان کرتی ہوں تو وہ پروڈیوسر تک بھی بات گئی ہوگی آگے لوگوں تک بھی پہنچتی ہے دنیا اب چھوٹی ہوگی تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک یہ ڈراما ایسے چل رہا ہے تو انہوں اب میں نے ون سو گئن پھر وہ ایک سیریز چل گئی ایک ہی پیکٹرن پر پچاس اپیسوڈ اور ایک سو بیس اپیسوڈ بھی کیا کرنا ہے انہوں نے اسی جھگڑے کو شروع کرنا ہے اسی کو ختم کرنا ہے اسی کو پھر سے جھگڑے کو ڈال کر ہی ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے ڈراما بلا کسی اختتام کے ایسے ہوتا رہتا ہے کہ بغیر کسی اختتام پر آپ دیکھتے ہو ایک دن پتا چلتا ہے جی ڈراما بند ہو گیا کیوں وہ اسی لیے کہ ان کے پاس اینڈ نہیں ہوتا وہ اپنی سٹوری میں اتنے گم گئے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے اور کچھ ہمارے لوگوں کو اچھا لگا گھر بیٹھے ریمیڈیز مل جاتی ہیں کہ لڑنا کیسی ہے جھگڑا کیسے کرنا ہے ساس بہو کو بھی الفاظ مل گئے ڈائلوز مل گئے آپس میں مل گائے کہ کس طریقے سے اچھا اس ڈراما بند نہیں ہے جو ہیں آج کل دیکھو جو جوب نہیں کرتی گھر پہ ہوتی ہزمنٹ آتا ہے اب آج کل سوسائٹی ایسی ہے کہ جب ہسپٹل میں ڈاکٹر نرسز اور ڈاکٹر لیڈیز کے ساتھ جیسے آپ لوگوں کا ادارہ ہے یا کہیں بھی مرد اور عورتیں کٹھا کام کر رہی ہیں تو مردوں کے پاس بہت سارے ٹیلی فون نمبر بھی ہوتے ہیں وہ ڈراما میں دکھایا جاتا ہے مقاعدہ کہ وہ اس کو ٹیلی فون چیک کر رہی ہے اس کی پوسٹ چیک کر رہی ہے یہ سب سے بری باتیں ہم لوگ وہاں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں سکھایا جاتا دیکھیں ڈراما میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب مرد ایسے کام کرتا ہے فی میلز کے ساتھ تو اس کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لنچ پہ جانا ڈینر پہ جانا کام کرنا ہوتا ہے لیکن ڈراما میں اس کو نیگٹیف دکھایا جاتا ہے اگر یہی چیز پوزیٹیف طرح سے دکھائی جائے کہ وہ لڑکیاں جو جوب کرتی ہیں وہ جب گھار آئے ان کے ساتھ اچھا بیہیوئر کیا جائے تو وہ آبیسلی پوزیٹیویٹی سوسائیٹی میں پھیلے گی اچھا ایک اور چیز جیسے ہزبین ان وائف کیا بات کریں ہیں میں زیادہ تو ڈراماز نہیں دیکھتی کیونکہ مجھے انہی وجہ سے مجھے بہت آف فیل ہونا شروع زیادہ کہ یہ ریالیٹی سے بہت دور ہیں ہماری پریکٹیکل لائف میں شاید ان چیزوں کی اتنی امپورڈنس نہیں ہیں جتنا اس ڈرامے میں دکھایا گیا یا جو ابھی میں ایک ڈراما دیکھ رہی تھی جس میں ایک مدر اور ڈاٹر کی بات ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی جو ہے وہ ایک ورکنگ لیڈی تھی اور وہ گھر سے باہر کام کرتی ہے اور ماں اس پر ٹرسٹ کرتی ہے اور پتہ نہیں ایک پورا کوئی ایک سازش جو ہے وہ کریئٹ کر دی جو ماں نے اپنی بیٹی کے خلافی کی اور بیٹی باہر جا کر کچھ اور کر رہی ہے گھر کچھ بتا رہی ہے ایسا نہیں ہوتا ہم کیوں اپنی سوسائٹی کا دماغ خود خراب کرنے پر کنے ہوئے لڑکیاں اچھا کام کر رہی ہیں اور بڑے باعزت طریقے سے کر رہی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لڑکیاں اچھی پوسٹ پہ ہوتی ہیں جیسے ایچ آر میں کام کر رہی ہیں ان کو آور زیادہ دینے پر جاتے ہیں ہماری میڈیا میں بہت سے ریکوارمنٹ آتی ہے سپیشل اسائنمنٹس آتی ہیں تو یہ چیزیں تو ہمارے گھر والوں کو فادر کو اور مدر کو بچوں پہ یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اپنی بچی کو بھیجا ہے تو وہ اچھے ہی کام کے لیے گئی اور میں آپ کو بتاؤں سچی بات ماں باپ کو بالکل پتہ ہوتا ہے سب وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بچی ایک اچھے کام میں لگی ہے لیکن یہ ڈرامے والے دماغ خراب کرتے ہیں بڑا نیگیٹیو اور پھر آپ میری لائف میں مسالے دیتے ہیں ماں کو الیٹ کرتے ہیں کہ جو دیکھ کیا وہ اس وقت کہاں ہے اور وہ ماں اتفاق سے سنو ذرا اتفاق سے جاتی ہے تو وہ اپنی کلیکس کے ساتھ کہیں بیٹھے لنچ کر رہی ہے تو وہیں جا کے اس کو ٹھے بٹین جسا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ کر دیتی ہے تو بری بات ہے نا ہماری سوسائیٹی کا دماغ خراب کیا جارہا ہے بیٹیو آپ پوزٹیویٹی اگر پھیلانے کی کوشش کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی پوری سوسائیٹی میں وہ پینٹریٹ بھی کریں کیونکہ ڈراماز کا ٹی وی چینلز کا لوگوں کی ذہنوں پر بہت اثر ہو میں نے ریل لائف میں مثالیں دیتے ہوئے سنے ہیں میں نے ڈرامے میں دیکھا تھا یہ ہوا تھا تم نے اگر ایسے کیا نہ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا اثر میرا کافی لوگوں ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے تو میں وہاں سے سن رہی ہوتی ہوں کہ کیا سلسلے چل رہے ہیں ساس بہو کے بھی یہ تو ایک ہماری سائیڈ ہے نا میں آپ کو بتاتے ہیں جو لور کلاس میں ہو رہا ہے وہاں پہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں بزار سے جا کے تھوڑا سا کچھ پکوڑے روٹی کھلا دیں گی اور ڈراما دیکھنا ان کے لئے بہت ضروری ہے اور وہی ڈراما شام کو اپنے ہزبنٹ کے ساتھ کرتی ہیں وہ بچارہ ڈرائیور ہے یا کوئی اور ورکنگ کلاس ہے یا کسی اور سے بچارہ تھککار آ رہا ہے لیکن اس عورت وہ کیونکہ ایک پڑی لکھی نہیں ہے اس طرح ایکسپوئیر نہیں ہے اور پھر ان ڈراما کو ریالیٹی سمجھ کر کہ واقعی میں دنیا میں یہ ہو دا ہے تو ہم کیوں نہیں کریں یہ چیزیں بہت زیادہ اثر کر رہی ہیں اب میڈیا انڈسٹری کو بھی یہ چیز سمجھ لینے کے ضرورت ہے یہ سلور سکرین اس کو اچھے طرح سے پوز کرنا چاہیے اچھے کریں